موسیقی نہیں مامنے کا طریق ایک ہی ہیں گدائی کی ہیں سوتے نت نئی ہیں نہیں ہسے کنگلوں پہ گدیا کری ہیں کوئی دیت و منتوں کی ہے کیا کمی ہیں بہت ہاتھ پھیلائے زیر ردا ہی چھپے اجلے کپڑوں میں اکثر گدا ہیں چھپے اجلے کپڑوں میں اکثر گدا ہیں بہت آپ کو کہہ کے مجزد کے پانی بہت بن کے خود سید خاندانی بہت سیکر نوحہ سوز خانی بہت مدہ میں کر کے رنگی بیانی بہت آستانوں کے خدام بن کر پڑے مانگتے کھاتے پلتے ہیں دردر پڑے مانگتے کھاتے پلتے ہیں دردر مشکت کو محنت کو جو آر سمجھیں ہنر اور پیشوں کو جو خوار سمجھیں تجارت کی کھیٹی کو دشوار سمجھیں فرنگی کے پیسے کو مدار سمجھیں تن آسانیاں چاہیں اور آگلو بھی وہ قوم آج جوبے گی گر کل نہ ڈوبی وہ قوم آج جوبے گی گر کل نہ ڈوبی کریں نوبری بھی تو بے اززدی کی جو روٹی کمائیں تو بے حرمتی کی کہیں پائیں خدمت تو بے اززدی کی قسم کھائیں ان کی خوش پسمتی کی عمیدوں کے بنتے ہیں جب یہ مساہب تو جاتے ہیں ہو کر ہمیت سے طائب تو جاتے ہیں ہو کر ہمیت سے طائب کہیں ان کی صحبت میں گانا بجانا کہیں مسخرہ بن کے ہسنا ہسانا کہیں پھکتیاں کہہ کے انعام پانا کہیں چھیڑ کر گالیاں سب سے کھانا یہ کام اور بھی کرتے ہیں پڑنا ایسے مسلمان آئی سے بن آئی جیسے مسلمان آئی سے بن آئی جیسے امیروں کا عالم نہ پوچھو کی کیا ہے خمیر ان کا اور ان کی تینج جدا ہے سزاوار ہے ان کو جو نا سزا ہے روا ہے انہیں سب کے جو نا روا ہے شریعت ہوئی ہے نبو نام ان سے بہت فقر کرتا ہے اسلام ان سے بہت فقر کرتا ہے اسلام ان سے ہر ایک کے بول پر ان کی مجلس فدا ہے ہر ایک بات پر وہاں درست اور بجا ہے نہ گفتار میں ان کی کوئی خطا ہے نہ کردار میں ان کی کوئی نا سزا ہے وہ جو کچھ کہیں کہہ سکے کون ان کو بنایا نبیمون فرعون ان کو بنایا نبیمون فرعون ان کو وہ دولت کی مایہ دین و دنیا وہ دولت کی ہے توشہ راہ اقبال سلیمان کی جس کی حق سے تمنہ ورہا جس سے آفات میں نام کسرا کیا جس نے خاتم کو مشہور دوراں کیا جس نے یوسف کو مسجور اخوان کیا جس نے یوسف کو مشہور اخوان بلا ہے یہ فق اس کو ان کی برولت کہ سمجھی گئی ہے وہ اصلِ چکاوت کہیں ہیں وہ سرمایہِ جہل و گفلت کہیں نشہِ بالاِ قبر و نخوت جہاں کے لیے جو کہ آبِ بقا ہے وہ اس قوم کی حق میں سمی نوا ہے وہ اس قوم کی حق میں سمی نوا ہے ادھر مال و دولت نے یہاں موں دکھایا ادھر ساتھ ساتھ اس کے ادبار آیا پڑا آکے جس گھر پہ سروت کسایا عمل وہاں سے برکت نے اپنا اٹھایا نہیں راز یہاں چار پیسے کسی کو مبارک نہیں جیسے پڑ چونٹی کو مبارک نہیں جیسے پڑ چونٹی کو سمجھتے ہیں سب عیب جن عادتوں کو بہائم سے نسبت ہے جن سیرتوں کو چھپاتے ہیں آباش جن خصلتوں کو نہیں کرتے اجلاف جن حرکتوں کو وہ یہاں اہل دولت کو ہیں شہر مادر کہ خوفِ خدا ہے نہ شرمِ پیمبر نہ خوفِ خدا ہے نہ شرمِ پیمبر طبیعت اگر لہو وہ واضی پہ آئی تو دولت بہت سی اس میں لتائی جو کی حضرتِ عشق نے رہنمائی تو کر دی بھرے گھر کی دم میں صفائی پھر آخے لگے مانگنے اور کھانے یو ہی مٹ گئے یہاں ہزاروں گھر آ رہیں یو ہی مٹ گئے یہاں ہزاروں گھر آ رہیں نہ آغاز پر اپنے غور ان کو اصلاح نہ انجام کا اپنے کچھ ان کو کھٹکا نہ فقر ان کو اولاد کی تربیت کا نہ کچھ ذلتِ قوم کی ان کو پڑھوا نہ حق کوئی دنیا پر ان کا ندی پر خدا کو وہ کیا مو دکھائیں گے جا کر کسی قوم کا جب الٹا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر نہ عقل ان کی حادی نہ دین ان کا رہبر نہ دنیا میں ظلت نہ عزت کی پروہ نہ اقباب میں دوزخ نہ جنت کی پروہ نہ اقباب میں دوزخ نہ جنت کی پروہ نہ مظلوم کی احوظاری سے درنا نہ مفلوق کی حال پر رہن کرنا ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا تعیش میں رہنا نمائش پہ مرنا صداقواب غفلت میں مدخوش رہنا دمِ نظار تک خود فراموش رہنا دمِ نظار تک خود فراموش رہنا پریشان اگر کہسے ایک جہاں ہیں تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہیں اگر باغ امت میں فصلِ خضاں ہیں تو خوشی ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہیں بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے وہ ایک نوع نوع بشر سے جدا ہے وہ ایک نوع نوع بشر سے جدا ہے کہاں بندگانے زلیر اور کہاں وہ کب بسر کرتے ہیں بے غم قوت و ناوو پہنتے نہیں جس سمور و گتاوو مکان رکھتے ہیں رش کی خلد جناوو نہیں جلتے وہ بے سواری قدم بھر نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر کمر بستا ہیں لوگ خدمت میں ان کی گلاو العالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی نضادت سو داخل ہے عادت میں ان کی دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے گھیروں وہ پوشاک میں اطر ملتے ہیں سیروں یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر نہیں چین جن کو زمانے سے دھمبر سوارے کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر پہنے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی جو تدبیر اُلتی تو تقدیر کھوٹی جو تدبیر اُلتی تو تقدیر کھوٹی یہ بہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبائے خدا کا وہی دوست ہے خالق دوسرا کا خلایق سے ہے جس کو رشتہ والا کا یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کام آئے دنیا میں انسان کے انسان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان عمل جن کا ہے اس کلام مطی پر وہ سر سبز ہیں آج روئے زمین پر تفوق ہے ان کو کہین و مہین پر مدار آدمیت کا ہے اب انہی پر شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے وہ لے جا کے سب اہلِ مغرب میں جوڑے وہ لے جا کے سب اہلِ مغرب میں جوڑے سمجھتے ہیں گمراہ جن کو مسلمان نہیں جن کو اقبا میں امید غفران نہ حصے میں فردوس جن کے رزوان نہ تقدیر میں خور جن کے نہ غلمان پس از مرد دوزک تھکانا ہے جن کا حمیر آب و زفون کھانا ہے جن کا حمیر آب و زفون کھانا ہے جن کا وہ ملک اور ملک پہ اپنی فدا ہیں سب آپس میں ایک ایک کی حاجت رواہ ہیں اولوالعلم ہیں ان میں یا اغنیاں ہیں طلبگارِ بحبودِ قلقِ خدا ہیں یہ تمغا تھا کویا کہ حصہ انہی کا کہ حب الوطن ہے نشاء مومنی کا کہ حب الوطن ہے نشاء مومنی کا امیروں کی دولت قریبوں کی حمد عدیبوں کی انشاء حقیبوں کی حکمت فسیحوں کی خطبے شجاعوں کی جراد سپاہی کے ہتھیار شاہوں کی طاقت دلوں کی امیدیں امنگوں کی خوشیاں سب اہلِ وطن اور وطن پر ہیں قربان سب اہلِ وطن اور وطن پر ہیں قربان ارول ان کا جو تم ایاں دیکھتے ہو جہاں میں انہی کا کامرہ دیکھتے ہو مطیر ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو انہیں بردر از آسمان دیکھتے ہو یہ سمرے ہیں ان کی جمع ملدیوں کے نتیجے ہیں آپس کی ہم دلدیوں کے نتیجے ہیں آپس کی ہم دلدیوں کے غنی ہم میں ہیں کہ جو عرباد حمد مسلم ہیں عالم میں جن کی سخاوت اگر ہے مشایخ سے ان کو عقیدت تو ہے پیرزادوں پہ وقت ان کی دولت نکمے ہیں دن رات وہاں عیش کرتے یہ نوکر ہیں جتنے وہ بھوکے ہیں ملتے پہ نوکر ہیں جتنے وہ بھوکے ہیں ملتے عمل بائزوں کے اگر کال پر ہیں تو بخشش کے امید بے سرف ذر ہے نماز اور روزے کی عادت اگر ہے تو روزے حساب ان کو پھر کس کا ڈر ہے اگر شہر میں کوئی مسجد بنا دی تو فردوس میں نیو اپنی جماع دی تو فردوس میں نیو اپنی جماع دی امارت کی بنیاد ایسی اٹھانی نہ نکلے کہیں ملک میں جس کا سانی تماشوں میں سروت بڑوں کی اڑانی نمائش میں دولت خدا کی لٹانی چھٹی بیہاں میں کرنے لاکھوں کے ساما یہ ہیں ان کے خوشیاں یہ ہیں ان کے ارمان یہ ہیں ان کی خوشیاں یہ ہیں ان کے ارمان مگر دیم برحق تبوسیدہ ایوان تزوزل میں مدت سے ہیں جس کے ارکان زمانے میں ہیں جو کوئی دن کا مہمہ نہ پائیں گے دھونڈا جسے پھر مسلمہ عزیزوں نے اس سے توجہ اٹھا لی امارت کا ہے اس کی اللہ والی امارت کا ہے اس کی اللہ والی پڑی ہیں سب اجری ہوئی خان کہیں وہ درویش و سلطان کی امید گاہیں کھلی تھی جہاں علم باطل کی راہیں فرشتوں کی پلتی تھی جن پر نگاہیں کہاں ہیں وہ جذبِ الٰہی کے پھندے کہاں ہیں وہ اللہ کے پاک بندے وہ علم و شریعت کے ماہر کدھر ہیں وہ اخبارِ دین کے مبسر کدھر ہیں اصولی کدھر ہیں مناظر کدھر ہیں محدث کہاں ہیں مفسر کدھر ہیں وہ مجلس جو کل سر بسر تھی چراغا چراغ اب کہیں تمتماتا نہیں ہوا چراغ اب کہیں تمتماتا نہیں ہوا مدارس وہ تعلیم دین کے کہاں ہیں مراحل وہ علم و یقین کے کہاں ہیں وہ ارکان شرعِ مطی کے کہاں ہیں وہ وارث رسولِ امی کے کہاں ہیں رہا کوئی امت کا ملیہ نہ ماوہ نہ قاضی نہ مفتی نہ صوفی نہ ملہ نہ قاضی نہ مفتی نہ صوفی نہ ملہ کہاں ہیں وہ دینی کتابوں کے دفتر کہاں ہیں وہ علمِ الٰہی کے منظر چلی ایسی بز میں بادے سرسر بجی مشالِ نورِ حق کی سراسر رہا کوئی سامان مجلس میں باقی سراہی نہ تممور مدرب نہ صافی سراہی نہ تممور مدرب نہ صافی بہت لوگ بن کر ہوا خواہِ امت صفیہوں سے منوا کے اپنی فضیلت صداگاؤں و درگاؤں نوبت بنوبت پڑے کرتے ہیں کرتے تحصیلِ دولت یہ ٹھہرے ہیں اسلام کے رہنما اب لقب ان کا ہے وارثِ انبیاء اب لقب ان کا ہے وارثِ انبیاء بہت لوگ پیروں کی اولاد بن کر نہیں ذاتِ والا میں کچھ جن کا جوہر بڑا فخر ہے جن کو لے دے کہ اس پر کتھے ان کے اصلاف مقبول دعور کرشمیں ہیں جا جا کے جھوٹے دکھاتے مریدوں کو ہیں لوٹتے اور کھاتے مریدوں کو ہیں لوٹتے اور کھاتے یہ ہیں جادہِ پیمائیِ راہِ طریقت مقام ان کا ہے ماورائے شریعت انہی پر ہے ختم آج کشف و کرامت انہی کے ہے قبصے میں بندوں کی خسمت یہی ہیں مراد اور یہی ہیں مرید اب یہی ہیں جنید اور یہی بایزیر اب بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی گنہگار بندوں کی تحقیل کرنی مسلمان بھائی کی تقریر کرنی یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ یہ ہے حادیوں کا ہمارے طریقہ کوئی مسئلہ پوچھنے ان سے جائیے تو گلدن پہ بارے گناں لے کے آئیے اگر بدنصیبی سے شک اس میں لائیے تو قطعی خطاب اہل دوزر کا پائیے اگر اعتراض ان کی نکلا زمان سے تو آنا سلامت ہے دشوار وہاں سے تو آنا سلامت ہے دشوار وہاں سے کبھی وہ گلے کی رگے ہیں بلاتے کبھی چھاک پر جھاگ ہیں مو بلاتے کبھی خوک اور سک میں اس کو بتاتے کبھی مارنے کو عصا ہی اٹھاتے ستون چشم بددور ہیں آب دی کے نمونہ ہے خلق رسول امی کے نمونہ ہے خلق رسول امی کے جو چاہے کہ خوش ان سے مل کر ہو انسان تو ہے شرط وہ قوم کا ہو مسلمان نشان سجدے کا ہو جبی پر نمائی تشراہ میں اس کی نہ ہو کوئی نقصان لبیں بڑھ رہی ہو نہ داری چڑی ہو ازار اپنی حص سے نہ آگے بڑی ہو ازار اپنی حص سے نہ آگے بڑی ہو عقائد میں حضرت کا ہم دانستہ ہو ہر ایک اصل میں فرعہ میں ہم زبان ہو حریفوں سے ان کو بہت بددما ہو مریدوں کا ان کے بڑا مدہ خواہ ہو گر ایسا نہیں ہے تو مردود دی ہیں بزرگوں سے ملنے کے قابل نہیں ہیں بزرگوں سے ملنے کے قابل نہیں ہیں شریعت کے حکام تھے وہ قوارہ کہ شہرات ان پر یہود اور نصارہ گوا ان کی نرمی کا قرآن ہے سارا خود اکدین و یسرن نبی نے پکارا مگر یہاں کیا ایسا دشوار ان کو کہ مومن سمجھنے لگے بار ان کو کہ مومن سمجھنے لگے بار ان کو نہ کی ان کی افلاق میں رہنمائی نہ باطن میں کی ان کی پیدا صفائی پہ احکام ظاہر کی لے یہ بڑائی کہ ہوتی نہیں ان سے دم بھر رہائی وہ دین جو کہ چشمتہ خلق نبو کا کیا قنددین اس کو غسل و غزو کا کیا قنددین اس کو غسل و غزو کا صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے حدیثوں پہ چلنے میں دین کا خلل ہے فتاہوں پہ بالکل مدار عمل ہے ہر ایک رائے قرآن کا نام البدل ہے کتاب اور سنت کا ہے نام باقی خدا اور نبی سے نہیں کام باقی خدا اور نبی سے نہیں کام باقی جہاں مختلف ہوں روایات باہم کبھی ہو نصیری روایات سے خوش ہم جسے عقل رکھے نہ ہرگز مسلم اسے ہر روایت سے سمجھے مقدم سب اس میں گرفتار چھوٹے بڑے ہیں سمجھ پر ہماری یہ پتھر پڑے ہیں سمجھ پر ہماری یہ پتھر پڑے ہیں کرے غیر گربت کی پوجہ تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر کواقب میں مانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ میں راہیں پرشتش کریں شوق سے جس کی چاہیں پرشتش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں نہ توحید میں کچھ خلال اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے وہ دین جس سے توحید پھیلے جہاں میں ہوا جلو اگر حق زمین و زمان میں رہا شرخ باقی نہ وہب و گمان میں وہ بدلا گیا آکے ہندوستان میں ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازا وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمہ وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمہ تعصب کے ہے دشمن نوع انسان بھرے دھر کیے سہکروں جس نے بیران ہوئی بز میں نبرود جس سے پریشہ کیا جس نے فیرون کو نظرِ طوفا گیا جوش میں بوئی لہب جس کو کھویا ابو جہل کا جس نے بیڑا دوبویا ابو جہل کا جس نے بیڑا دوبویا وہ یہاں ایک عجب فیز میں جلوہ در ہے چھپا جس کے پلدے میں اس کا ضرر ہے بھرہ زہر جس جہاں میں سر بسر ہے وہ آبِ وقع ہم کو آتا نظر ہے تعصب کو ایک جذبِ دین سمجھے ہیں ہم جہنم کو خلدِ بری سمجھے ہیں ہم جہنم کو خلدِ بری سمجھے ہیں ہم